اور بڑی خبر سکم سے سامنے آ رہی ہے جہاں پا سکم میں بادل پھٹنے کی گھٹنا آئی اور اس کے بعد تباہی کی بھیان خوفناک تصویروں نے دل دہلا دیا سہلاب کی چپیٹ میں آنے سے سینہ کے 23 جوان لاپتہ بتائے جا رہے ہیں جن کی تلاش کے لیے سینہ کی طرف سے بہت بڑا آپریشن چلایا جا رہا ہے سہلاب کی تباہی میں سو سے زیادہ مکان پوری طرح سے برباد ہو گئے دیکھیں کس طرح سے تاش کے پتوں کی طرح یا یہ آشیانے جو ہیں دہ گئے چاروں طرف ملبا بھی نظر آیا وہ اوچی اوچی لہرے بھی نظر آئیں جن میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ سینہ کے 23 جوان لاپتہ ہو گئے ہیں جن کے بارے میں کوئی جانکاری اب تک نہیں مل پائی ہے اس لئے سینہ کا بہت بڑا آپریشن چلایا جا رہا ہے تاکہ کسی بھی طرح سے سینہ کے 23 جوانوں کے بارے میں جانکاری حاصل کی جا سکے دعاوں کا دور بھی جاری ہے تاکہ ہر ایک سینہ کا جوان جو ہو وہ سرکشت ہو محفوظ ہو سکیم پر بادل فار آفت فٹا بادل آئی آفت تیستہ ندی کے رود روپ سے ہاہکار بہ گئی سڑک ڈوب گئے مکان سکیم میں وناشکاری بادل فٹنے سے جم کر تباہی مچی ہے چاروں طرف صرف بربادی ہی بربادی دکھائی دے رہی ہے یہاں لہنک جھیل کے اوپر بادل فٹنے اور چنگ تھانگ بانچ سے پاڑی ہی چھوڑے جانے کے بعد تیستہ ندی نے وکرال روپ دھارن کر لیا تیستہ ندی کے تیز بہاو میں سڑکوں کا نامو نشان تک مٹ گیا پانی کے وجہ سے نیشنل ہائیوے ٹین تہس نہس ہو گیا تیستہ ندی میں آئے سیلاب کی وجہ سے سکیم کے کئی علاقوں میں بار جیسے حالات بن گئے لوگوں کے گھروں میں ندی کا پانی گھوس گیا تو کئی جگہ گاڑیاں بھی پانی میں بہ گئی بجلی کے کھمبے گر جانے کے وجہ سے بجلی گل ہو گئی ندی سے لگے علاقے میں ہی سینہ کا کیمپ بھی تھا جو بار کی چپیٹ میں آنے کے بعد بہ گیا بتایا گیا کہ اس حدثے میں سینہ کے دیش جوان لابتا ہیں جن کی تلاش میں ریسکیو آپریشن چلائے جا رہا ہے حالانکہ جانمال کے نقصان کو لے کر کوئی جانکاری ابھی سامنے نہیں آئی سکیم میں آئی اس پراکرتک آبدہ سے وہاں بھاری تباہی کے آشنگ کا جتائی جا رہی ہے خبر ہے کہ تیستہ ندی کے رود روپ میں دو پل بھی بہ گئے ہیں جس کے وجہ سے سنگتم علاقے کا راج کے دوسرے علاقوں سے سمپرک ٹوٹ گیا ہے تیستہ ندی کے کنارے رہنے والوں کو بھی اپنے گھر کھالی کرنے کے سلاح دی گئی ہے موسیقی